اسلام علیکم اور بلکم ایم چینل پیشن بائی ریحان غوری جی وی ورز تو اپنے اس ویلوگ میں آج میں بات کروں گا ہومیوپیتی پر اور کراچی میں ہومیوپیتک سٹورز کہاں کہاں واقع ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس وقت ہم ایم ایج اینا روڈ کراچی سے گزر رہے ہیں اور ہمارے لیفٹ پر اب وہ گلی آگئی جو ہومیوپیتک والی گلی کے نام سے مشہور ہے جس اسٹریٹ پر ڈوب میڈیکل کالیج ہے یہ اسٹریٹ اس کے بلکل اپوزٹ واقع ہے یہاں پر ایک کافی بڑی تعداد میں ہومیوپیتک میڈیسنز کے سٹورز واقع ہیں ہومیوپیتک کا طریقہ علاج 1796 میں ایک جرمن فیزیشن سیمیو پہنے میں نے دریافت کیا اس وقت سے یہ پوری دنیا میں ایک کامیاب طریقہ راج سمجھا جاتا ہے اس میں جرمنی یو ایس اور یوکے کی میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں بلکہ اب بیشتر میڈیسنز پاکستان میں بھی بنائی جا رہی ہیں اس طریقے علاج کی ہسٹری بہت پرانی ہے کہتے ہیں 19 سنٹری میں یہ کافی فیمس ہو چکا تھا 1835 یو ایس سے میں اس کا پہلا انسٹیوشن قائم ہوا اور اس کے بعد یہ پورے ہی یورپ میں پھیل گیا اس اسٹریٹ میں کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسنز کی کافی شاپس ہیں اس لئے آپ کو تمام عدویات یہاں سے بہت آسانی مل جائیں گی اس ایریا میں ہومیوپیتک ڈاکٹرز کی بھی کافی کلینکس ہیں جہاں سے آپ کنسلٹیشن اور ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں ہومیوپیتک طریقے علاج کو ایک محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی دباؤں کے کچھ سائیڈ ڈیفیکٹس نہیں ہوتے پاکستان میں بھی لوگ اس طریقے علاج کو پریفر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انڈیا، یو ایس، یوکے، یورپ غرض یہ کہ پوری دنیا میں ہی ایک مقبول طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے یہ ڈائیبیٹیز، ہائی بلڈ پیشر، کیڈنی ڈیزیزز اور اس کے علاوہ بہت سے بیماریوں کے لیے کافی محصر طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے ہومیوپیتک سٹورز کی اس گلی کا نام ایکچولی ڈاکٹر ہاشم خان غوری روڈ ہے جو اس بورڈ پر درج ہے اور یہ سٹریٹ دوسری طرف شہرہ لیاقت صدر سے کنیکٹ ہوتی ہے ہومیوپیتک کی دوائیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی منی ٹیبلٹس پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ بہت کم ڈوزز میں دی جاتی ہیں اس وجہ سے باڈی پر ان کے کوئی سائیڈ ریفریکٹس بلکل نہیں ہوتے اس وجہ سے بہت سے والدائیں اپنے بچوں کے لیے ہومیوپیتک طریقہ علاج کو ہی درجی دیتے ہیں ویورس آئیے اب آپ کو بورڈ آفیس نورٹ تنزمہ بات لے کر چلتے ہیں جہاں ہومیوپیتک کے کچھ اور سٹورز بھی واقع ہیں اب ہم نورٹ تنازمہ بات میں بورڈ آف سیکنٹری ایڈوگیشن والے روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور اس سٹریٹ میں بھی کافی ہومیوپیتک کے سٹورز موجود ہیں تو ڈسٹرک سنٹرل کے وہ لوگ جو صدر جانے سے اور پھر کافی رشت سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے تمام عدویات بہثانی خرید سکتے ہیں جو لوگ ہومیوپیتک کی عدویات استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جرمن کمپنی ویل مار شعبی کی دوائیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن بوئیران کمپنی یو ایسے یہ عدویات بنانے میں ورڈ لیڈرز ہیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس رسٹریٹ پر کراچے کی مشہور جنرل یونیورسٹی فار ہومن بھی موجود ہے تو پاکستان سنٹرل ہومیوپیتک میڈیکل کالیج این ہاسپیٹل بھی اسی روڈ پر واقع ہے اس کے علاوہ پاکستان ہومیوپیتک ہاسپیٹل کا گائنی سنٹر بھی یہاں واقع ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہومیوپیتک ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی بہت مہیند کرتے ہیں یہ پورے پانچ سال کا کورس ہوتا ہے جس کے بعد انہیں بی ایچ ایم ایس یعنی بیچلر آف ہومیوپیتک میڈیکل سائنسز کی ڈگری دی جاتی ہے جی ویورس تو ہومیوپیتک کی بارے میں یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرا چینل پیشن بھائی ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نگے بان